امام دے شہدادے نو میرے امام نے فرمایا کاسم بیٹا جی بابا فرمایا یہ پتہ کاسم کونے اے حسین دا پتر اے ہم شکل مصطفیٰ ہے جی بابا فرمایا حسین دے پتر جا جرہ میدانے کربلا دی اندر درہ نقشہ ویکیا ویکیا جرہ میدانے کربلا ویٹ کوفی بدبخت کی کر دینے میرے امام دے پتر اپنے باپ دے کہنے اس کربلا دی نومی رات نو صبح دویلہ میدانے کربلا دی اندر گیا جا سننوالیا تیرا نصیب اللہ اچھا کرے میرے امام دی یاد جرونوالیا اللہ تیرے آنسوانو سلامت رکھے قیامت والے دنے آنسو تیری میری بکشتہ ذریعہ بن جان میرے امام علی مقام دے شہدادہ میدانے کربلا جو واپس آیا وقت کلیلے جدو واپس آیا میرے امام علی مقام دے شہدادہ نے آکے اپنی سواری نو رکیا خیمے دی اندر گیا ویکیا اپنے باپ حسین نو میرے امام علی مقام دے شہدادہ فرماندہ ہے میں ویکیا امام علی مقام دیا ظلفان کھلیاں ہوئیا نے امام علی مقام دے سر جھکیا ہوئیا دیئے دی روشنی دے میرے امام رب دے قرآن دی تلاوت پیا کردہ ہے جدو بیٹے دی آمد دی ویکھی دے قرآن دے اور آکھ نو بند کردیتا فرمایا شہدادیا کدھر گئے سی ارض کیتی بابا تو اٹھا حکم دی تعمیل ہو گئی میں ویک گیا گیا شہدادہ نے ارض کیتی بابا کوفی پدبخت ستے ہوئے نے پر بڑا عجب منظر ویکھی ہے میں ویکیا میدانِ کربلا دی اندر ایک بڈی جی بی بی ہے مون دیوتے انہیں پرکا پایا ہے میدانِ کربلا دی اندر میدانِ کربلا نو صاف پہی کر دیئے چھاڑو پہی لہاں دیئے اور پتر تیرے آنسوا نو اللہ سلامت رکھے جاؤ اللہ تیروں مدینے دی زیارت نصیب کرے اللہ تیرے نصیب نوچہ کرے میرے امامِ علی مقام نے اے منظر سنیاں میرے امام دی اکھاں موٹے موٹے آنسوا گئے بیٹے نے ہاتھ جوڑے بابا کوئی بیعت بھی ہو گئی فرمایا نانا بیٹا اس عورت نو سے آتا چی کون چی ارض کی تینا بابا میں سے آن نہیں سکیا بس انہیں پتا ہے میں کوئی عورت چی میدانِ کربلا نو چاڑو نل صاف پہی کر دی سی کدھر روڑے پہ چک دی سی کدھر کنڈے پہ چھوٹ دی سی میں سلام کیتا ہے میرے سلام دا جواب میں انہیں ملیا میں پردے دار عورت دا حیاء کر دیا میں اندر آ گیا لمحے فکریہ دینا چاہنا ہے اور لوگ کو میرے امام نے فرمایا بیٹا اوہ کوئی عام عورت ناسی اوہ میری ماں سیدہ طیبہ طہرہ رکیہ زکیہ اوہ فاطمہ تزہرازی جڑی میدانِ کربلا وچا کے مدینیوں ٹر کے میدانِ کربلا نو صاف پہی کر دی سی انہوں پتہ سی تھوڑی دیر تو بعد سورج چڑھنا ہے دسویں مہر رمضہ میدان سجڑھنا ہے ایتھے علی اکبر نے شہید ہونا ہے ایتھے علی اکبر دی لاشنے ہونے ایتھے غازی عباس دی لاشنے گرنا ہے ایتھے یونوں محمدیاں لاشنے تڑپ جانے ایتھے میرے معصوم علی اسگرد لاشنے آ کے گرنا ہے ایتھے میرے حسین سہید ہوئے گا کوئی کنکر کوئی پتھر میرے شہیدان یہ جس ہم دی اندر نہ چپ جائے اوہ لوکو کون سیدہ اوہ اوہ سیدہ میرے آقا نے فرمایا پوری کائنات کہہ دیئے میرے ماں پاپا پاپا تو اڑے تے قربان پر جدو فاطمہ آ جائے میرا نبی اٹھ کے استقبال کرے اور قوے فاطمہ میرے ماں باپ تیرے تے قربان اگر ہو سکتے ہیں میرے مل کے پڑھ لو الہی بہک بنی فاطمہ الہی بہک بنی فاطمہ کے برکا لہی ماں کنی خاتمہ کرتا وطن رد کنی ور قبول رسول منوندہ تودا مانے آنے رسول منوندہ تودا مانے آنے رسول منوندہ تودا مانے آنے میرے امام علی مقام میرے امام نے اپنے شہدادوں نے فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا ذرا آزان دے اے او معزنے جنہیں زندگی دی آخری آزان میدانے کر بلاوی دیتی ہیں جوانو میرے آقا دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے زندگی بچ ایک واری آزان دیتی نا قیامت آلے دن عام لوکا نالو دہ سر اچھا ہونا ہے تے پوچھا جائے گا اے کوئی شہید ہے نہیں اے کوئی کاری ہے نہیں اے آفز ہے نہیں اے حاجی ہے نہیں اے کوئی آلم ہے نہیں اے کی خیرات کرن والا نہیں اے کوئی زکاة دین والا نہیں اے یتیمہ نو پالن والا نہیں مولا اے کون نے فرمایا اے اے جنہیں دنیا میں جاکھے اللہ اکبر اللہ اکبر جنہیں دنیا میں جاکھواری آزان دیتی قیامت آلے دن انہیں یہ نامیں تے جنہیں اپنے نانے دی گو دیتی بہکی آزان سکھی ہوئے تے مدینے دے ممبر تے آکھی ہوئے اس حسین دا سر کتنا اچھا ہونا ہے میدانِ کربلاد سج گئے ہیں ایک تو ایک ودش جان سارانِ حسین اپنی جان در نظرانہ پیش کر رہے ہیں تین دن دے ترہائے سید تین دن دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں تین دن دے ترہائے سید اگر کوئی محفل سید ہوئے ہاتھ جوڑنا میں نمو ماف کرے ہو میں مجبوراں میں حق بیان کرنا چانے تین دن دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دیتیاں میرے گازی شیر جوان شالہ پردیسی کوئی نہ ہوئے او تکک جناتوں بھارے اج کون حسین او حسین جنا مدینے دا نوابے او حسین جنہوں نانے دا مسلح ملے اے او حسین جنہوں نانے دا ممبر ملے اے اج اتنا مظلومے کربلات بن گیا اج تین دن ہو گئے پانی نہیں ملے میرے امام دے جانے سار سارے شعید ہو گئے آخری وقت آیا ہم شیرہ نو آکے سبرتا دلا سا دیتا اگوہ کے اپنی ہم شیرہ نے کیا حسین اور تے ساریاں گلنا میں بھی علیدی تھییاں میں برداشت کر لیاں اج دیکھ تیسرا دن ہو گیا پانی نہیں پر حسین ساڑی تے خیرے اے چھے مہینے دالی ازگرے دیکھ پھکتے پیاس تی وجہ تو اے روند ہے تے رون نہیں سکدا آواز نہیں کر سکدا جا حسین اجت بھی کیم ہو جائے گی اس ماسون نے جدو پانی پی لیا کتو جا کے تلوار اٹھا لے گا کوفیاں نو سامنے بچے نو لے جاؤ انہ نو کو سانی پانی نہیں پینا اسا نو پانی نہ دیو اس بچے دے گلے دی اندر چاند کترے پانی دے ٹپکا دیو اے دی جان بچ جائے گی حسین نے کپڑے دے اندر دیو جدہ چھوٹا بچہ اس دنیا تو گیا ہے اے او نو پتہ جدہ کوئی بھانجا ٹور گیا ہے جدو ماما لاش بھانجے دی چھا کے ٹوریا ہے اے او دے گلو پتہ کرو اے لاشاں چاونیاں کتنیا اوکھیاں ایک لاش ہوئے تے سنو کئی کئی دن تک دکھ ہوندے حسین تیری عظمت رسولہ میں بھتر لاشاں ہو گئیا پر حسین دا جذبہ کٹیا نہیں حسین نے اپنے چھے مہینے علی اسکر نو ہٹھا تے چایا کوفیاں نے ویکھیا تے کہ دوجہ نو کین لگے لگتا ہے حسین سلح تے آگی ہے قرآن لے کے آ رہیا آپ نے فرمایا جے سلح کرنی ہوندی تے غازی عباس کیوں شہید کرواندہ یہ سلح کرنی ہوندی میں انہوں محمد کیوں شہید کرواندہ یہ میں سلح کرنی ہوندی میں قاسم جے جوان ہوں ایسا قاسم جنوے کے نانا یاد آجائے ہم شکل مصطفیٰ میں کیوں شہید کرواندہ یہ میں سلح کرنی ہوندی میں اور جے جوانہ نو کیوں شہید کرواندہ یہ تے سوالی پیدا نہیں ہو سکدہ قتل حسین اسلم مرگ یدید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے ماں انہوں نے چھے مہینے دے علی اسکر نو چاکے میدان کربلا وچھ خومیاں نو مخاطب گیتا فرمایا کوفیو کل اے نویا تھا جے حسین پانی منگدہ اسی دے چھٹ دے جاؤ میں تو انہوں حجت بھی قیم ہو جائے گی تو شمن دے وچو ایک بے غیرت بولیا کہن لگا کی کر دے ہو حسین پانی پین واسطے بہانے کر دے ہو انہیں جناب علی حکر جوان نو کیا جا حرمل جا کے تیر برسا دے اوہ کہن لگا تیر مارن والا جملہ سننے والا ہے اور یقینہ رون والا ہے اوہ حرمل کہن لگا تو دیکھے انہیں تیر مار مگر تیر دا وزن زیدہ ہے تے جڑا سامنے جنہوں مارن ہے اوہ دا وزن بھی کٹے اور منہوں کیوں انہیں اپنی جیب دے وچو شراب تی بوتل کر دی انہوں کیا اوشری پیل ہے جدو اس نے شراب تی بوتل پی لئی ہوش تکانے نارے اوہ کہن لگا تیر تلا دے جدو شرابی نے تیر چلایا لوگو حسین دی اتھان دیو تے چھے مہینے دا علی اصغرے اوہ ظالم دا تیر ویک گڑالی اصغر دے گلے دے اندر لگا گلے وچو ہو کے میرے امام دے بازو وچ لگا میرے امام نے تیر مکھچیا آسمان والے سٹکے کیا قالو انہا لیلہ وانہا الیہ راجعون مولا جے تس کم وچتو راضی ہے تیرا حسین بھی راضی ہے اور مقتصر کر دینا لوگو اے واپس لے کے خیمے بتائے بیٹھنے پچھا حسین پانی پی لے ہے جدو علی اصغر کیا سی تیروندہ سی حسین تیرے صبر نو سلام ہے فرمایا ہاں پانی پی لیا انہا نے دے دیتا ہے کیا نہیں انہا نے نہیں دیتا نانے نے ہوزے کو سردہ پھلا دیتا ہے میرا سلام ہے اس گھرانے کو میرا سلام ہے اس گھرانے کو بلو میرا سلام ہے اس گھرانے کو حسین پانی پی لیا ہے میرا سلام ہے اس گھرانے کو میرا سلام ہے اچھا جس طرح تسی بول رہے ہو میں بول رہا ہوں مزہ آرہے ہیں مزہ آرہے ہیں تو انہوں نہیں آرہے تو اس گھرانے کو میں اتنی آگنا مجبور نہیں کرتا بس اگر حسین پیار ہے تھی ہاتھ مچال ہے میرا سلام ہے اس گھرانے کو میرا سلام ہے اس گھرانے کو میرا سلام ہے اس گھرانے کو اوہ میرا سلام ہے اوہ میرا سلام ہے اس گھرانے کو اس ایسے پا لکے جس میں بھی آزمان مہدانے کربو بھلا میرے امام علی مقام کو آواز لگائی گئی حسین اور کوئی ہے تو بھیج وگر نہ خود آ جاتا اچھی سبانہ حسین ڈرپوک نہیں علیدہ پترے حسین نے نہیں آکھا بس میں لٹے آگیا ہوئے میں پٹے آگا نہیں حسین ایک ایک دے کے آدھر ہے مولا تو راضی حسین راضی تو راضی حسین راضی میرے مامی علی مقام نے اپنے مستورات نو اکٹھا کیتا ہے فرمایا بھئی خدا آپ پس اے روندال مقام میں یار میں آج ایک جگہ تے مل گیا میرے ایک سید زادے نے سید سفیر شاہ صاحب انہوں نے آج فلائٹ سی وہ بہرین گئے لے میرا انہوں نے اعلان سنیا سیالوی صاحب آ رہے تھوڑی دیر واسطہ رک گئے میں انہوں نے خبر دیتی سیالوی صاحب میں فقط تو انہوں سننے واسطہ بیٹھا میرے ایٹکٹ انہوں میں جا رہے ہیں میں انہوں ملو ادھے رفقہ جو انہوں ملے نہ تھے وہ کھوٹ کھوٹ کے رو رہے ہیں ایک سفیر شاہ جو لے تھے اتنے روندے پہے ہو انہوں نے مڑ بھی ہونا انشاءاللہ آج انہوں رو ہو جتا کوئی نہیں جنہیں مڑ کے بھی کوئی نہیں ہونا سی حسین نے اپنے مستورات نو فرمایا میں ہمیشہ واسطے جا رہے ہیں تھے تو انہوں حکم دے کے جا رہے ہیں سبر کرنا ہے قرآن پڑنا ہے سبر کرنا ہے فرمایا زینب مدینہ تو لے کے ہن تک میں حسین تھا اون تو لے کے واپس مدینہ تک توں حسین بن جا رہے ہیں بین کے آہ حسین اے مدینہ نہیں جے کر ہوندہ تھے شہر مدینہ میں سونے ہار پواندی ویراج اگر مدینہ ہوئے آہ میں تیار کر آیا ہر بینڈ درسینے ویچھ دل لے میرا بھی دل لے میں چاندی تنوں دولہ بنا کے تیار کر کے پیجھ دیں دی پر ہور تے اس وقت میرے کل کچھ نہیں ہاں جدوں میں مدینہ ہوئے آئی سی اوہ دستار کاری صاحب اوہ دستار جڑی نانا مصطفیٰ مہراج جی رات عرشے اولا تے بن کے رب دی بارگاوچ کی ہے اوہ دستار میرے کل پہ اسی اوہ میں نا لے کے آئیاں ویرن سر جھکاؤ میں تو اڈے سر تے سر تے پگڑی بن کے لوکاں نوں دسنا چانیاں لوگو ہوسین تے کاروالے بے سبرے نئی سن اوہ سبر نہ لے اپنے پائیاں نوں اپنے ابھتیجیاں نوں اپنے ابھانجیاں نوں جان ساراں نوں تیار کر کے میدانے کرپو بلا دی اندر پیجھ دے رہے میرے پاک امام علی مقام نے سر نوں چھکایا پہنڈ نے نا سر تے دستار بد دی انہتے سبان اللہ اچھی سبان اللہ تاکہ بی بی دی روح خوش ہو جائے تاکہ اس پردے دار دی روح خوش ہوئے کہ غیرت مند غیرت مند بڑھ کے سون رہے پاک بی بی نے سر تے دستار بد دی میرے امام علی مقام نہ سواری تے سوار ہون لگے نہ بڑا غمناک ہے یار دل اجازت نہیں دے رہے میرے امام علی مقام جو دو گھوڑے دی زینج پیر رکھیا نا اینج کر کے مڑ کے وکھیا رابی آغتین حسین کو لوگ پچھیا گیا حسین کیوں وکھیا ہے فرمایا وکھیا ہے کوئی بچتے نہیں گیا ہاتھ تو کوئی آج جنہ جنہ اٹھ کے نعرہ مارے یا میرے امام علی مقام نے مڑ کے وکھیا گاج کے یار گاج کے سینے دا دورلا کے نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری حسینیت یدیدیت نعرہ اے حید میرے امام علی مقام اچھی سب آنے میرے امامی علی مقام نے اینج کر کے مڑ کے ویکھیا نا سیدہ نے ویکھ رہی ہیں سن فرمایا حسین کیوں ویکھیا ہے اور میں میں ویکھ نہیں چاہنا کوئی بچی آتے نہیں کوئی اتنی آنکھیں کہ فلانوں چھوڑ گئے میرے امامی علی مقام زین تو جنابی علی جدو پیر رکھے آتے میرے امامی علی مقام زین تو سوار ہو گئے ایک راوی کہند ہے کہ میرے امامی علی مقام نے جویں گھوڑے دی سیند وچھ پیر رکھے آ میرے امام نے مڑ کے ویکھے آ میرے امام دی اکھا میں چاہ سو آگئے آنسو بیک کے سیدہ نے انرو آباز ارشاد فرمایی فرمایا حسین اونو محمد علی کے اور تک سارے جان سار چلے گئے دوسران روئے نہیں کیوں رو پئے ہو آپ نے فرمایا جد نانا مہراج تے چلے عبرائیل رکاب تھمایا جد بابا حیدر خیبر ول چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا رکابان پکڑن والا جدوار حسین دایا فرمایا بی بی میں سوچ رہا فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں میرے ناراض نہیں ہونا ہمت کر حسین میرے امام علی مقام زیندے بیٹھے نے اپنی سواری نو چلن دی کوشش کرا دین اپنے او دیا رکابہ نو کھچیا اپنی مہار نو کھچیا مگر او چلن دا نان ہی نہیں دی میرے امام نے اپنی سواری نو مخاطب کر کے فرمایا آسم تو لے کے انہوں محمد انہوں محمد تو لے کے غازی اس سارے جان اس سار جان دے رہے تو انکار نہیں کیتا کیا ہو جائے جدو حسین دیواری آئی اوہ اپنی زبے زبان ہو کے اپنی زبان حال نلکن لگی حسین میں تھے تیاراں پر ویک ہونا کوئی ایسا اجڑا میں نو روک رہیا میرے حسین کہن دینے لوگو میں کی ویک کیا میری محصوم سکینہ چھوٹی کی بچی اوہ رکابہ پکڑ کے ایک راہی تے چوندہ پیر پکڑ کے رو رہی اور روکے کہن دیئے بابا کہا سمگی ہے تے مڑ کے کوئی نہیں آیا غازی گئے نے مڑ کے کوئی نہیں آئے بابا تسی چلے ہو تو انہوں پتہ ہے میں اوہ دو تک رہتی سیندی نہیں جدو تک تو اڈے سینے تے سر نہ رکھا اوہ تیاں والے ہو ذرا سوچو تے میرے امام نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں سبر کر اگے تُو میرے سینے تے سر رکھ کے سوندی سی علی اصغر اپنے باپ کل ماں کل سیندہ سی آئی تو بعد علی اصغر قیامہ تک ہون میرے کل سمیں گا تُو اپنی ماں کل سمیں گی اس حبردہ دے کے حکم دے کے میرے امام چلے نے میرے امام جو تے جنابی علی حملہ ہو گیا میرے امام علی مقام اپنی تلوار زلفکار لے کے کوفیاں میں جس طرح چلے گئے جس طرح لوگ گاجر دے مولیاں کٹتے نے پٹھے بڑھ دے نے میرے امام بھی تلوار زلفکار اس طرح دشمن نلوار کر رہی ایک آیا انہوں واصل جہنم کیتا اور انہیں آکھیں دو بھیج دے ہو جدو دو آگئے میرے امام نے انہوں واصل جہنم کیتا دس آگئے حسین تیری عظمت سلامیں تلوار زلفکار دس نو واصل جہنم کیتا راوی کہندہ حسین نے چونٹھٹ واصل جہنم کیتے ایک نگارہ پجیا یکے بعد دیگرے دو دو چار چار نہ بھیجو یک دم حسین تے حملہ کر دیو اگر حملہ نہ کیتا کیا حسین چھنو دس دس بیز بھی کر کے سالہ نو واصل جہنم کر دے گا یک دم حسین دیو تے حملہ ہوئے میرے پاک کے معافی جس ہم مبارک دیتے ہیں لوگ کہندے نے حسین میں کہنا ہاں حسین ہے اے او حسین لوگو جدے ہونٹھا تھے حضور پیار کر دیسے جدو حسین کریم شہید ہوگئے قالو انہا لیلہ وانہا لیہ رجیل مقتصر کر دیمہ کہ اللہ شاہ دفنائے گے کچھ اٹھائے گے میرے امام علی مقام دس سر تن تو جدہ کی تا گیا نیزے دی نوک تے سر لے کے نا اونا مستورات انہوں قیدی بنا کے جدو کوفی واپس کلے ملک شام میں چاہے رات پہ گئی نماز شاہ تو تھوڑا دار پہلے اثر تو بعد او جدو خیمے لیکن نا جدو مستورات گزرے میرے امام علی مقام نال پیار کرنے والے پتہ کی ہویا او تھے ایک بڑی جی عورت سی نا او کہنڈ لگی او اے کافلے والے او ذرا ٹھہر جاؤ رک جاؤ اے کون نے پتہ کی تارف کرانے بدبخت کہنڈ لگے جی اے باغیاں دا ایک گروپ آیا سی اے آسان دے بڑے نے فیصلہ کیتا تینا نو اینج کر دیتا گیا او بڑی کہنڈ لگی گال سنو ان آدھے چہرے باغیاں لیتے نہیں ان آدھے چہرے ہیں جو تو اللہ دا نور پہ نکل دا ہے او ایک تھال دے وچھ نا تھوڑا جا لنگر لے کے آئی سیدہ زینب نوں ہتھ کڑیاں لگیاں تے پاک بی بی نے پردے وچھ بکیا فرمایا آپ مسافر اور پیار کرنے والی یہ کون ہے اوکینڈ لگی میں مسلمان یا مسلمان دے وی اپنے آپ نوں آخ دے میں تیرے کو پچھنا چاہنے کی لے کے آئیے صدقہ کیے اوکینڈ لگی نہیں صدقہ نہیں ہے میں جس کاروچ پلیاں وڈیوں یوں نہ کیا سیدہ نوں صدقہ نہیں گئی دا میں خیرات لے کے نہیں آئی صدقہ لے کے نہیں آئی میں توفہ لے کے آئی ہیں آپ نے فرمایا ذرا تعرف تے کروا او بی بی رو کے کہنڈ لگی میرا تعرف ہی ہے میں چالی سال سیدہ کائنات فاطمہ دے گھردی چکی پی گئی ہے میں فاطمہ دے گھردہ جھاڑوں دیتا ہے تیرے آسوانو سلامیں بابا جی میرے آقا دے غلاموں چالی سال اس کارتی خزمت کیتی ہے چالی سال تو بعد سیدہ نے جدوں میں اجادت لئی جب میں آردہ کیتی ہے یا سیدہ زہرہ کوئی وسیعتیں کر دے ہو سیدہ زہرہ نے فرمایا بیٹا آخری وسیعتی ہے جدو سنے نہ اپنی زندگی ویٹ کوئی مسافر تیرے شہروں گزر رہے ہیں انہوں نے خالی نہیں جان دینا کچھ نہ کچھ انہوں نے دے دینا ہے آپ نے فرمایا میں تھے وہ اپنے سیدہ کائنات پجڑا وہ وحدہ سی میں تھے وہ خیرات نہیں وہ وحدہ پورا کر رہی ہیں لنگر لے کے آئی ہیں آپ نے فرمایا ہو اور بی بی کوئی خواہش وہ بی بی کہن لگی ہون امر بڑا پہ دی ہو گئی خواہش انہی ہیں میں جدو اس گلی چو اس شہر چو نکلی سا نا تے اس پاک کارتی اندر یعنی سیدہ فاتوہ دے کارتی اندر دو چھوٹے چھوٹے شزادے سن میں ایک چھوٹی جی زینب نا دی بچی سی دل دی خواہش آخری ہے اگر اللہ احمد دے وے تے توڑ جاواتے یا اللہ چاہوے تے منہوں ملا دے وے منہ تو پہلے پہلے میں چانی ہے ایک واری انہی شزادے زیارت ہو جائے ایک واری اس زینب نا ملاقات ہو جائے اور لوگوں اوہ دو سیدہ زینب نے فرمایا فرمایا اوہ نیزے دی نوک تے جڑا چڑے ہیں انہوں حسین کہن دے نے اے جڑا ہتھ کڑیاں بھی تیرے سامنے کل ہوتی ہے میرے آقا دے غلامو تھوڑی دیر گزری یزید اورو دے پیروکارہ نے کیا اس کافزے نو انگے لائے ہو دربار دے پیش کرو انہیں جا کے حسین دے اوٹھا دے چھڑی ماری ایک اوہ بڑی جی عورت جڑی سٹک لائے کے کل ہوتی ہے میں کیا اے پت بختا تے نو نہیں پتا کتے اوٹنے اگر تو کون ہے انہیں کیا میں اسے گھرے دی لو کر میرا نام فضائے میں ویکھے آئے اپنے اکھانال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنو پیار کر دے ساں تے نا دے ہوتھاں تے پیار دے ساں حضرت اکرامی قدر میری دلی دعائے کافی دیر پا تو تسی بیٹھے ہو یقیناً ہشتہار تھے دس وجہ دا ٹائم سے چلو یارہ وجہ میں فل شروع ہو جائے گی یارہ تو لے کے ہون چار ہون والے نے میری دعائے کہ اللہ تعالی احباب دی مینت رو اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالی جتنے بھی دوست لنگرش جنہ نے حصہ کیتا ہے شامل کیتا ہے انتظامیہ نالتاون کیتا ہے اللہ تعالی انہ دے تاون و قبول فرمائے بس ایک شیر صرف درود و سلام دوئے گا اس تو بعد دعا ہو جائے گی نصیر سون اللہ سلامت رکھے جی تنو سلامیں جی بہت پیارا ماشاءاللہ کپریٹ کیتا ہے بہت پیارا انداز ہے بہت پیاری سیٹنگ ہے آئندہ بھی بھئی جی تو میں نو تسی بلو تے کام از کم سون نصیر تے بلونا ہے اے میری وسیحت ہے تنو اللہ سلامت رکھے جی بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ حضرات محترم ایک اعلان سماعت فرمالیں اور اس کے بعد انشاءاللہ صلات و سلام ہوگا آج رات بانماز مغرب جامعہ مسجد نورِ حنفیہ سولیچ میں امام علی مقام جگرگوشہ بطول نواصہ رسول امام حسین اور آپ کے جانسار ساتھیوں کی یاد میں خوبصورت محفل کا احتمام کیا گیا ہے تمامی عباب سے اس نورانی امانی محفل میں شرکل کی دعوت دی جاتی ہے اور محفل کے اختام پر لنگر کا وسیع احتمام کیا گیا ہے اور انشاءاللہ وہ محفل عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اس کا اختام پذیر ہوگا تمامی عباب سے احتمام سے اس میں شرکل ہوگا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خو سلام شمائے بزمہ دا یت پیلا خو سلام جس سوہانی گھڑی چم کا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چم کا طیبہ کا چاند اس دل افرو زے ساعت پیلا خو سلام خو سلام کاش مہشل میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا خو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رہدا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رہدا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خو سلام شمائے بزمہ دا آیت پیلا خو سلام صلاة والسلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ جو امام علی مقام کی یاد میں آنسو نکل جاتے ہیں یہ سب سے بڑا ختم ہے ٹھیک ہے؟ تمامی احباب ایک دفعہ اللہ علیہ وسلم تین دفعہ کل شریف پڑھیں یہ بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ کچھ پیغامات ہیں جی محمد حسین صاحب ہیں شمروز صاحب ہیں محمد لطیف صاحب ہیں یہ بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاہ دے آمین بولتے جائیں محمد لکاش صاحب ان کے بیٹے محمد حسین ہیں وہ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے محمد حسین صاحب کو تکلیف بھی ہیں کچھ اللہ ان کو تکلیفیں دور کرے جی فیسے لیجا صاحب